یون جی اے میں رکھا گیا برستاو یوکرین میں ہوئے نقصان کے لیے محافظے دے روز بوٹنگ سے دور رہا بھارت چورانوے دیشوں نے پاکس میں ڈالا گیا جی ٹونٹی میں ملے بائیڈن اور جنگ پنگ تائیوان مودے پر چینی ڈرائگن کیوں شاند کرنے کی ہوئی کوشش میجورم میں پتھر کے کھدان دسی آٹھ مزدوروں کے شاو ملے چار کی تلاش جاری سب ہی بیہار کے رہنے والے تھے سردہ مڈر کیس میں دوستوں کا دعویٰ اس نے جولائی میں کہا تھا مجھے بچا لو ورنہ آفتاب مار ڈالے گا گھر والوں کو بھی بتایا تھا بھارت کے خلاف سیریز کے لیے نیوزی لینڈ نے کیا ہے ٹیم کا اعلان وولٹ اور گوڈ پٹ کو دیا گیا آرام نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی مہمو مریش بدوریہ شروع کرتے ہوں تب دیش کی خبروں سے سیم یوگی آج کئی کارکوم میں شامل ہونے والے ہیں لکھنوں میں آواز یوجنا کائکرم میں شامل ہونے کے بعد سیم سیدھے وارہ نصی کے لیے روانہ ہوں گے اس کے بعد وہ سون بھد کے چھپکی میں اسٹھیج سیوہ کنج آسر میں جائیں گے ساتھی جنجاتی گورف دیواز کائکرم میں بھی سیم یوگی حصہ لیں گے وارہ نصی اور سون بھد بھی جائیں گے سیم یوگی کا دورہ کئی کارکوم میں حصہ لیں گے سیم یوگی وارہ نصیح اور سونبد کے لیے روانہ ہوں گے اور سی ایم یوگی کائی کارکٹروم میں حصہ لینے والے ہیں سی ایم یوگی ادیتنات کائی کارکٹروم میں شامل ہونے والے ہیں لکھنوگ میں عواص خبر گازی پور سے جہاں بیس پی سانسد افضل انساری ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پیش ہوئے ہیں بتا دے کہ اکیس سال پہلے تحصیل پر پردرشن کے دوران توڑ فور کے معاملے میں سانسد افضل انساری عدالت میں پیش ہوئے تھے افضل انساری سمیں نو لوگ پر اس معاملے میں کیس چل رہا ہے معاملہ ٹرائل میں ہے اور اس معاملے کے گواہوں نے اپنی گواہی دی کورٹ کے معاملے میں اگلی تاریخ اکیس نومبر کو تیہ کی گئی درنا پردرشن دو ہزار ایک میں جب اتر پردیش بند کا آوان تھا سرکار کی جن بیروزنگ نیتیوں کے خلاف اس سمیں دو ہزار ایک میں محمد آباد تحصیل پہ بھی درنا پردرشن ہوا تھا اس سمیں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار چھی اور پردرشن کاریوں دوارہ اوپدرہ کرنے کا عروف لگا کے ایک مقدمہ قیم کیا گیا ہردوئی میں راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو سمرتن دینے کے لیے ہردوئی میں یاترہ نکالی گئی ہے جس میں پورجلہ دیکھش راجیف سنگھ جھنڈا فیراتے ہوئے یاترہ کے ساتھ چلے جہاں انہوں نے ساتھ سیکڑو کار کرتا بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوئے یاترہ میں شامل ہوئے لوگ ترنگا لے کر اور بابا صاحب بھیم راو امیتکر کی تصویر لے کر چل رہے تھے اس میں راہل گاندی زندہ بات کے ساتھ ان نتاؤں کو یاد کیا جا رہا تھا کار کرتا ہوں نے بتایا کہ راہل گاندی دیش جوڑنے کی بات کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف بھارت جوڑو بھارت توڑو کی بات کرتے ہوئے دیکھا آج کی ریلی جو ہے بھارت جوڑو عبیان چلایا ہے جو ہمارے مانتی ہے راہل گاندی جی چالیس ہزار کلومیٹر فائدہ چل کر آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو مجبوط کرنے کے لیے ہم لوگ نگر نگر گاؤں گاؤں یہ ریلی نکالیں گے اور راہل گاندی کو مجبوط کریں گے اردوئی جنپت کے کانگریس جن جو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کانیا کماری سے لے کر کاشمیر تک جا رہی ہے آج راہل گاندی جی لگ بس چار ہزار کلومیٹر فائدل چل رہے ہیں اور ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں ہم کانگریس ماریٹی کے سارے لوگ آج گھروں سے نکل پڑے ہیں سڑکوں کو گھرم کرنے کے لیے ایک ایک گھر پر راہل گاندی کا سندیز دینے کے لیے راہل گاندی بھارت جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور بپکش کے لوگ جو آج یہاں پر ہمارے بھارت میں راج کر رہے ہیں وہ سب بھارت توڑنے کی بات کرتے ہیں اس خبب ہمارے ساتھ ہردوئی سے ہرش راج موجود ہیں ہرش راج ہردوئی میں راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کے سمرتن میں یاترہ نکالی ہے اس میں پڑی سنکھیا میں کارکرتا و پتدکاری موجود رہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ کو سمرتن دینے کے لیے ہردوئی میں یاترہ نکالی ہے جس میں پور جلہ دیت راجیس سنگھ جنڈا پھراتے ہوئے یاترہ کے ساتھ چل رہے تھے جہاں ان کے ساتھ سیکڑو کارکرتا بھارت جوڑو یاترہ میں سامل بھارت جوڑو یاترہ میں سامل لوگ کی رنگا لے کر باوہ ساہ پہیم راہ ہمیٹکر کی تصویر لے کر چل رہے تھے جس میں راہل گاندی جند آباد کے ساتھ ان نیتاؤں کو یاد کیا جا رہا تھا کارکرتا ہوں نے بتایا راہل گاندی دیت چوڑنے کی بات کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف بھارت جوڑو یاترہ پور جلہ دیت راجیس سنگھ کی اگوائی میں نکالی جا رہی ہے جس میں سیکڑو کی سنکھیا میں سامل کارکرتا نگر نگر سہر سہر وہر جگر جانے کی بات کرنا ہے بات کرے تو سہر کے ٹکونیا پارک پولیس رائنگ کے سامنے سے اس یاترہ کی شروعات ہوگی سبھر بیدان سوہ میں یاترہ چودہ سے اکیس نومبر تک چلے گی آنے بیدان سوہ گوپا ملو سانڈی صحابہ سواج کو سنڈینا بھالا ہوں بھی لگنا میں اکیس دسمبر تک یاترہ چلے گی جی جی حضرت اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کو دھنے باد سپا سانشنگ ملائم سے یادو کے ندھن کے بعد ان کی وراثت کو سمحلنے کے لیے میدان میں اتری ڈیمپل یادو نے مینپوری پہنچ کر نامانکن کر چناوی بگل فوق دیا ہے بتا دے کی ڈیمپل یادو اپنے پتی اکلش یادو اور رام گوپال یادو دھرمیند یادو تیج پتاب یادو سمیت چار پرستاوکوں صحیت کلیکٹیٹ پریسر پہنچی تھی جہاں انہوں نے نامانکن پرکریا پوری کی اس کے بعد راستی ادش اکلش یادو نے میڈیا سے مقاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مینپوری کی جنتہ نے نیتا جی کا کام دیکھا ہے ابھی ہم لوگ نومینیشن کر آکے آئے ہیں سماجہ دی پارٹی سے جنپوری یادو اپنے پتی اکلش یادو اس کے لئے فارم بھر کر کے ہم لوگ آئے ہیں یہ چنو میں اپنے پرستی میں ہونے جا رہا ہے جب نیتا جی ہمارے پیچھ میں نہیں نیتا جی اور اس چھیت کی گنتہ سے سیدھا سیدھا لگا بہا ہے نیتا جی کے اپنے شروعات اور راجنی کے پورا کا پورا سنوچر یہیں مینپوری سے اور مینپوری کی جنپوری سے اونلائن ڈھگی کرنے والا گروہ آج کر اتنا سکری ہے کہ موقع پر پا جانے پر لاکھوں کو بھی لاکھوں کا چونہ لگا سکتے ہیں ایسا ہی کچھ امبیتکا نگر کے بس کھاری تھانا چھت میں ہوا ہے جہاں ہری رام موریا نام کے کسان کی ہائیوے کے کنارے کچھ زمین تھی جس کا معافظہ تو انہیں مل چکا تھا اور معافظہ کی راشی خاتہ میں بھی آگئی تھی دوسری طرف ان کے پڑوسی کے رہنے والے اور گراہک سیوہ کے اندر چلانے والے یوک نے راشن کارڈ بنانے کے نام پر جھانسہ دیا فنگر بائیٹومیٹرک کرا کر پانچ مہینے کے اندر چودہ لاکھ روپے نکال لیے اور کسان کو اس بارے میں بھنک تک نہیں پتا چلی جب بعد میں اس معاملے میں انہوں نے شاگہ پروندک سے جانکاری ملی تو سیدھے وہ شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچ گئے ماملہ کا حصہ ہے جاترے ہم بجا ہری راستر میل گے بہت دادا کیا ہوا تھا ہم بولی کہ پیسہ کوڑی نا ہے بھائی پاس میں ناپاس بھوک ہی نا ہے تو کہنے پاس بھائی تو وہ کام چل جائے ماملہ کا حصہ ہے ہم بے کوئی بھائی کہ لائی ہے اپنا کے اندر چوڑی نا ہے چوڑی نا ہے نکال لے ہیں تو اس کے بعد ہم بینک میں بھائی کام لاغ پیسہ گھر کوئی بھائی کوئی بھائی تو بینک میرے پاس آتے ہو تمہارے پیسہ کوئی جیسے ڈیسیوکین سے ٹھیک ہے تم میرے مالک میں مرک میں تبلیرہا ہوا تم نے دند تلیرہ گرہ تھا دور جو بھائی تھا تلین کوئی سنو آئی ہوا تم میرے سے جا گیا روپے بیڈرو کیے گئے تھے ان کے گاؤں کے کسی گراہ سیوہ کے ان چلانے والے نے کیا تھا ان کا اکاؤنٹ آرہار سے لنک تھا اور جس کی لیمٹ ایک دن میں دس ہزار روپے کی نکالنے کی ہوتی ہے اور ان کے اکاؤنٹ سے دھیرے دھیرے کر کے چودہ لاکھ روپے نکالے گئے اور لیمٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرانجیکشن 24 گھنٹے دس ہزار لیکن سیم پروسس میں 24 گھنٹے میں دس سے بھی ادھیک ٹرانجیکشن ہوئے ہیں ان کے پاس بک کا میں نے ادھیند کیا ہے اس میں پایا کہ چار پانچ دن یا آٹھ دن ایسے ہیں جس میں ایک دن میں ایک لاکھ تک یہ ادھیک ٹرانجیکشن ہوئے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ امیدکر نگر سے راہل جھوٹ چکے ہیں راہل گھاک سیوا کے اندر چلانے والے یوک نے راسن کارٹ بنانے کے نام پر کسان سے فنگر بائیوٹمیٹرک لگوا کر پانچ مہنے کے اندر چودہ لاکھ روپے ہڑپ لیے اس کو لے کر کیا کاروائی ہوئی ہے اور اب کسان کا کیا کہنا ہے رائی بریلی کے رتہ پور نواسی ایک یوک نے ایک بڑے ہی کمال کا کام کیا ہے ہوا میں اڑنے کے شوق میں یوک نے کار میں کار کو ہی ہی ہیلیکاپٹر بنا دیا حالانکہ اس کام کرنے میں پہلے پریوار کا سیوگ ملا لیکن بعد میں تھوڑی پریشانی بھی ہوئی یوک کار کو اڑن کھٹولے کا صورت دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن ابھی اڑان نہ بھر پانے کے کارن یوک کے سپنوں کو پنک نہیں لگ پایا پھر بھی یوک کو پورا بھروسہ تھا کہ ایک دن وہ ہیلیکاپٹر کو آسمان میں اڑا کر اپنے سپنوں کو سکار کر لے گا مہو میں مدومیک دیوس پر گوستیوہ نشلک جان شیور کا اوجن ہوا ہے اس خاص موقع پر مکہ چکسہ ادھکاری نے شیور کا اودھگاٹن کیا جس کے علاوہ کئی اور جگہوں پر بھی نشلک سواس شیور لگائے گیا ساتھ ہی ایک سنگٹن کی اور سے ایک جاگرکتہ ریلی بھی نکالی گئی مکہ چکسہ ادھکاری ڈاکٹر نریش اگروال نے کہا کہ یہ بہت سرانی کام ہے اس سے سماج کو ایک بہتر سندیس ملا ہے اپستتی لوگوں سے ایک بہتر سماج بنانے کے اور خود کو سواس رکھنے کے لیے شپت بھی دلائی گئی موسیقی 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 ساردہ نائے ویل فیر ٹرس ساردہ نائے درسنگ سکول کی طرف سے آج ہم لوگ کا یہ آئیوجن چلہ ہے جس میں ہم لوگ سب کو یہ سندیز دینا چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو یہ پرتیدی کم سے کم آدھے گھنٹے آپ لوگ ٹہلیے جس سے کی ہم سوگر کی بیماری دائیوٹیز کی بیماری سے ہردے کی بیماری سے اور تمام بیماریوں سے اس کے علامہ بھی اور تمام بیماریاں ہیں جس سے کی ہم پس سکتے ہیں دیباس ساردہ نائے ہسپیٹل اور ساردہ نائے ویل فیر ٹرسٹ اور لائنس کلپ کی اور سارے ارگنائیشن کے اور سے منائے جا رہا ہے اور جس میں ساردہ نائے ہسپیٹل کے پوری ٹیم ہمارے میٹیکل ڈائیکٹر ڈاکٹر سوجی سنگھ اور ڈاکٹر اکی کا ڈاکٹر مدرکا سارے ٹیم لوگوں نے اس میں پرتیبھاگ لیا اور آج صبح ہم لوگوں نے ایک ریلی نکالی صبح وہ ریلی ساردہ ہسپیٹل سے ہوتی ہوئی گاجی پورتی راہ سے ہوتے ہوئے آزم بڑھ مور تک گئی پھر مور سے واپس آئی جس میں ہم لوگوں نے میسیج دیا آج ہم لوگ گھڑی دیکھے ایک پینتالیس منٹر واک کیا ہم لوگوں نے اور ایک میسیج دیا کہ آپ بھی چالیس سے پینتالیس منٹر اگر سبتہ میں پانچ دن بھی واک کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بیماری سے آپ مختک ہو سکتے شاہ جانپور کے تھانہ روزہ چھت کے بلیہ میں پولیس نے ایکٹی مورڈ میں آتے ہی ایکشن لیا ہے روزہ تھانہ پولیس نے ایک ہوتل میں چھاپا مارا اور سیکس ریکٹ کا بھنڈا فورڈ کیا ہے کروائی کے دوران یوگ یوتیوں کو پولیس نے موقع سے پکڑا جس کو لے کر پولیس روزہ تھانے لے گئی ایس بی سیٹی سنجے کمار نے بتایا کہ لگاتار ہوتل میں سیکس ریکٹ چلانے کی سوچنا مل رہی تھی جس پر ایکشن لیتے ہوئے کیس درج کا لیا گیا ہے روزہ میں ایک مندل گیس ہاؤس ہے یہاں پر پولیس سوچنا مل رہی تھی کہ یہ لوگ کمارے پروائیٹ کر رہے ہیں جو اس پر پروس آتے ہیں بھائی سمبت بنا چلیے تو یہ سوچنا کے آدھاہار پر پولیس نے سوئے ڈرلپ کیا اور وہاں پر تبریز دے گئے تو یہ بات صحیح پائیں گے ہیں کماروں کے تلاشی کے دوران اور وہاں پر دوش لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں اب یہوں پنجگیت کرائے جائے گا اور کٹھوں ڈھاروں پنجگیت کریں گے انگیس ہاؤس والے کے خلاف اور جو وہاں پر پستی سے ان کے خلاف علی گرد میں وشو مدومے دیواز پر پرائیمری سکول چندانیا میں کول ودھائک انیل پراشر نے فیتہ کٹ کر شویر کاس شروعات کی ہے شویر میں دو سو پچاسی لوگ کی مدومے و بلٹ پیشر کی جانچ کی گئی ساتھی لوگ کو بیماری سے بچانے کیلئے جاگرک بھی کیا گیا اس دوران کول ودھائک انیل پراشر نے مریضوں سے علاج کے دوران ان کا حال چال جانا کول ودھائک انیل پراشر نے کہا کہ سمیہ سمیہ پر بیماریوں سے گرشد لوگوں کو نشل بہتر سجدہ اپلٹ کرائی جا رہی ہے اس کے لیے اس شویر کو کھولا گیا ہے جو ہماری ہردوئی کے منگلی پرواہ استے ڈال سنگھ میموریل اسکول میں چاچا نہرو کے جرمدن کو ہر سو لاس کے ساتھ منایا گیا کائکرم کا شبارم ماس رسوٹی اور پنڈی جوالان نہرو کی فوٹو پر پربندک اکھلے سنگھ نے مالیہ پڑھ کیا اس افسر پر کئی پرتیوگتاؤں کا ایوجن کیا گیا جس میں چھوٹے بچوں نے بڑی سنکھیا میں حصہ لیا ساتھ ہی جیت حاصل کرنے والے بچوں کو سمماند بھی کیا گیا ہمارے ویڈیالر شیٹ آل سنگھ میموریل اسکول میں آج چاچا نہرو کا جنب دن بہت دھنگ دام سے منایا گیا اس افسر پر سولیک، رستا کشی، میوزیکل چہر آدھی کئی پرتیوگتاؤں کا آیوجن کیا گیا جس میں بچوں نے بڑھ چڑ کر پرتیباہ کیا ریجیتا بچوں کو سکول پرشاہ سنگھ کی طرف سے پرسپریت کیا گیا اور ان کا ساور دن کیا پرناندہ کھلیش سنگھ نے بچوں سے اپنے جیون پت پر ادرسل ہونے اور پرائیوں کا پرتیاب کرنے کا سنکر دلوا ہے پران منٹری پنڈی جواہرلا نیرو جی کے جنم دین کے سوہ سر پر آج اسکول میں بچوں کے ساتھ ان کا جنم دین بہت ہی ہر سول لاس کے ساتھ منایا گیا آج اسکول میں بچوں کا جنم دین بھی تھا تو چاچا نہرو کے جنم دین کے ساتھ ان بچوں کا جنم دین منایا گیا بچوں کے ساتھ ان بچوں کو کچھ برسا کی گئی بچوں کے بیت میں پتے ہوتایا کرائی گئی اس میں تائی ساگڑا بچوں نے بھاگ لیا بیجائی بچوں کو اسکول پریوار کے طرف سے رسکت کیا گیا فلا ہوتا پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں رہی پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقا